کائنات کے رسول کے ذریعے امت کو ایک پیغام دیا اور وہ پیغام اتنا عام ہے کہ شاید دو مسلمان لوگ سے پتا نہ ہو وہ کون ہے جس کا چہرہ دیکھنے عبادت جو پیچھے تشریف فرما ہے کہ آپ بتائیے کہ کون ہے کون ہے بھائی آپ بتائیے کون ہے علی ہے جس کا چہرہ دیکھنے عبادت مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی تاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبروں کی قسم صرف علی کا چہرہ دیکھنا ہی عبادت نہیں علی کا دشمن کا چہرہ دیکھنا ہی عبادت آپ کی پرسنٹ ایک ملائزہ فرما نہیں ہے پرسنٹ ایک دیکھ لی ہے آپ نے صرف علی کا چہرہ دیکھنا ہی عبادت نہیں بیٹا اتنا کلپ کارڈ ہے نا اپلوڈ گا پھر بات مکمل بولے لیے صرف علی کا چہرہ دیکھنا ہی عبادت نہیں علی کے دشمن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے اب مجھ سے سوال کی گئے جو حیران ہو گئے ہیں وہ مجھ سے سوال کرے علی کا چہرہ دیکھنا کون دی عبادت ہے علی کے دشمن کا چہرہ دیکھنا کیسی عبادت ہے تو پڑھ لی گئے رسول کا فرما رسول فرماتے ہیں جتنا علی کے چہرے کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے علی کے چہرہ دیکھنا عبادت۔ علی کے دشمن کا چہرہ دیکھنا ہے علی کے دشمنcap کا چہرہ دیکھنا ہے جتنا علی کے جہرے کو محبت سے دیکھنا ہی گا اتنی ہی علی کے دشمن کے جہرے کو نفرت سے دیکھنا ہے علی کا چہرہ دیکھو تو چہرے پہ جتنا تبصم پھیلے اتنی عبادت ہے دشمن علی کو دیکھو تو ماتھیں پہ جتنے فد پڑے اتنی عبادت ہے اور اس جب علی کی قسم قائرات کے رسول نے فرمایا کہ خدا محبت علی اور اس کے دشمن سے نفرت کے درمیان تبازن جاہتا ہے نہیں پہنچی بری بار باقی سوچے گا نے کیا کہا خدا اس میں توازن جاہتا ہے اگر کسی کے دل میں علی کی محبت ہے مگر دشمن علی کے لیے تھوڑی تھوڑی گنجائز ہے تو خدا اسے محبت علی میں شمار نہیں کرتا خدا کو اس میں توازن جاہتا ہے اگر کسی کے دل میں فرمایا غز کی چیدگی ہے عبادت ہے جاہر dedicated